بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم شنگائی کوپریشن والی جو سمٹ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں ہم چین سے بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کو سیریسٹی لیں گے لیکن پھر جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو کئی سوالات اٹھتے ہیں میں بریفلی آپ کو یاد دلاؤں کہ سن دوہزار سترہ سے متعدد مقامات پر چین کے شہریوں کو یہاں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو تھوڑے جو دو تین ہائی پروفائل حملے ہیں میں آپ کو صرف وہ یاد کرا دیتا ہوں کہ اس سال مارچ میں خیبر پختون خواہ میں شانگلہ کے علاقے میں چینی انجینئر جو داسو ڈیم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان کے کافلے کو نشانہ بنایا گیا اسمبلے میں پانچ چائنیز نیشنلز مارے گئے جس کے بعد چین کافی ناراض ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کب تک برداشت کریں گے پاکستان نے یقین دلایا کہ ہم سیکیورٹی سخت کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے فنڈز بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر یہ ایک افسوسناک ایک ٹریجڈی اتوار کو کراچی میں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی جو داسو ڈیم پر کام کرتے ہیں چائنیز ان میں سے دو ہزار اکیس میں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا اور کوئی نو چائنیز سٹاف میمبر جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے کراچی میں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں چائنیز کاؤنسلٹ کو نشانہ بنایا گیا اس وقت بھی یہ بلوچ سیپریٹس جو ملٹنز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کاروائی تھی وہ پورا دن چلتا رہا اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ بر چڑھ کے اس میں آگے بھی نظر آئے جن میں سے اس وقت کے ایک وزیر صاحب بھی شامل ہیں کراچی کے اس حملے میں سات پاکستانی شہری جو ہیں وہ مارے گئے تھے یہ بھی ایک بہتی اوڈیشیس اٹیک تھا چائنیز سفارت خانے پر اسی طرح پھر دو ہزار بائیس میں کراچی یونیورسٹی کے اندر جو کنفوشیس انسٹیٹیوٹ ہے یعنی کہ چینی زبان کا جو مرکز ہے اس کے ٹیچرز ایک وین میں جا رہے تھے جب انہیں ایک فیمیل سوسائیڈ بومر نے نشانہ بنایا اور تین چینی اساتزہ جو ہیں اس حملے میں اس دہشتگردی کی کاروائی میں وہاں پہ مارے گئے تو ویسے تو لمبی فیرست ہے لیکن پاکستان کے لیے ہمارے لیے ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دوست ملک ہے اس کے سٹاف کو ظاہر سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں اس قسم کا حملہ کئی سوالوں کو یہ ذمہ داری اس حملے کی بھی بی ایل اے بی ایل اے کہاں چائنہ کی انویسٹمنٹس تقریباً ایک سو نوے ممالک اور خطوں میں ہیں اور زیادہ تر وہاں پر چائنیز آن در گراؤن بھی ہیں ظاہر ہے انویسٹمنٹس مینج کرنے کے لیے چاہے وہ پاور پلانٹس ہو انفرسٹرکچر ہو ائرپورٹس جو بھی یہ شاید واحد ملک ہے پاکستان کا آئرن برادر جہاں پر چینیوں کو اس قسم کے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بولا یہ ایک چلیں ایک موبائل ٹارگٹ ہے لیکن یہ شاید ایک قطعاً سوفٹ ٹارگٹ نہیں تھا ایک پورا کانبوئی تھا اور آپ دیکھیں کہ جانبھاک ہونے والوں میں پاکستانی جو سیکیورٹی گارڈز تھے سیکیورٹی فوسز کے جو اہل گارڈ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں چائنیز جس میں دو جانبھاک ہوئے ہیں مطلب کہ شاید حملہواروں کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کب کہاں جانا ہے اور کس روٹ سے جانا ہے اور ہم ازیومنگ کے ایک تیز رفتار سے جا رہے ہوں گے جیسے کانبوئیز اکثر ہم دیکھتے ہیں ان کو شاید یہ بھی پتا تھا کہ اگزیکلی کس گاڑی میں ہے جس کا مطلب ہے ریل ٹائم انٹیلیجنس انفرمیشن فراہمتی کی گئی تو بی ایل اے اب یہ بی اے لے کی اپنی انٹیلیجنس مشکل ہے کہ یہ ایسے ہو سکتی ہے مطلب کہ چانسز آر ظاہر لائکلی یہ ہے کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس فارن انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ انفرمیشن پروائیڈ کی ہے اس میں کوئی حیران کند بات نہیں ہے مطلب ہے مطلب ہے